محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا کبھی منزل نہ پائے گا محترم حضرات آج کے سازی مشان پروگرام کے اندر ہم سب یہ آہد کریں کہ علماء اکرام کی زبان سے جو باتیں ہم اور آپ سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تبھی ہمارا یہ پروگرام کرانا اور یہاں آنا اور بیٹھنا یہ علماء اکرام کا آنا تبھی اس وقت کامیاب ہوگا اب میں چاہتا ہوں کہ بلا کسی تاخیر کے پھر ایک بار آپ حضرات کو ناتے رسول کی طرف لیے چلوں جو کی آپ سب کے جانے پہچانے آپ کے اسی گاؤں کے جو ہے آپ سب کے کہہ لیا جائے بھائی اور بیٹھ جو ہے کسی کے بیٹے ہوں گے کسی کے بھائی ہوں گے جس سے میری مراد آپ کے حردیل عزیز جناب شمیم پخرپوری ان سے میں گزارش کرتا ہوں ان اشاعر کے ساتھ جنہوں نے بہت کم وقتوں میں اپنے اس پخرپور جو ہے قصوے کا نام کئی زلوں کے اندر روشن کیا ہے ان سے میں گزارش کرتا ہوں ان اشاعر کے ساتھ چکر نہ حج کمیٹی کے کاتوں نہ کوڑ کے احسان کیوں اٹھاؤں کسی کے سپورٹ کے اللہ میرے جسم میں دوپر لگا دے تو اللہ میرے جسم میں دوپر لگا دے تو ہر دن مدینہ جاؤں بینا پاسپورٹ کے ہر دن مدینہ جاؤں بینا پاسپورٹ کے اور قیامت تک فری رکھی ہے میرے رب نے یہ سرویس یہ وہ موبائل ہے جس میں کبھی جامر نہیں لگتا اور کسی بھی کونے سے بھیجو سلام ان تک پہنچتا ہے کسی بھی کونے سے بھیجو سلام ان تک پہنچتا ہے نبی سے بات کرنے میں کوئی تاور نہیں لگتا انہی اشاعر کے ساتھ میں آپ سب کے ہر دل عزیز آپ سب کے بیٹے اور بھائی جناب شمیم پخرپوری سے میں ملتبز ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمام سامین کے خلق کو محضود فرمائیں مرز سامین اکرام رونر دیش چیز جملہ علماء اکرام اور سامین بزم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں میں شکر گزار ہوں تمام منتظمین کمیٹی کا اور اس جلسے کی خوبصورت نظامت فرما رہے اس جلسے کی خوبصورت نظامت فرما رہے جناب حافظ محمد اطبال صاحب ساقوی صدیقی بہرائی اور جلسے کی صدارت حضرت مولانا زبیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ سرپرست حضرت مولانا سکندر علی صاحب مظاہری دامت برکاتہ تشریف فرما ہے میں تمام علماء اکرام کی شرکت چاہتا ہوں چار مصرے پڑھتا ہوں بطور خاص ملادہ فرمائے اشاد علی عطا ہو بھئی تمام حجی احضر کرام جن کو حجی بیتر اللہ کا دیدہ نصیب ہوا میں ان کے حوالے سے یہ شعر پڑھتا ہوں مطلع پڑھتا ہوں واقعی اگر سچا ہے تو آپ لوگ جوڑیں آپ لوگ کے دعائیں چاہتا ہے طالبین میں پڑھتا ہوں بطور خاص ملادہ فرمائے اشاد علیہ کہ نکلتا ہے نکلتا ہے جہاں زمزم نکلتا ہے جہاں زمزم نکلتا ہے جہاں زمزم کا چشمہ دیکھ آوگا نکلتا ہے جہاں زمزم نکلتا ہے جہاں زمزم کا چشمہ دیکھ آوگا نکلتا ہے جہاں نکلتا ہے جہاں نکلتا ہے جہاں زمزم کا چشمہ دیکھ آوگا اگر اللہ نے چاہاں اگر اللہ نے چاہاں مدینہ دیکھ آوگا مہدینہ دیکھ آوگا مہدینہ دیکھ آوگا مہدینہ دیکھ آوگا مہدینہ دیکھ آوگا نکلتا ہے جہاں زمزم بہت آپریٹر آپریٹر لیٹ نکال دو تھوڑا اس میں درہ سا ہی کو دے دو تھوڑا ریپیٹنگ دے دو تھوڑی سی صحیح کر دو بھئیو مائک والے صحیح کر دے مائک آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا چلتا ہے آپ تھوڑا سا جو آواز کھچ رہا اس کو سٹ کر کے چھوڑ دیں تاکہ بار بار کوئی کہنے کا مکرہ ملے جی بہت اچھا چلتا ہے مائک جی پڑھتا ہاں بطور کہ نکلتا ہے جگہ زمزم کا چشمہ دیکھ آوگا اگر اللہ نے چاہا مدینہ دیکھ آوگا اگر اللہ نے چاہا مدینہ دیکھ آوگا اور بلا شک سوٹے صدقوں جی ماشاءاللہ ہمارے مہمان مقرر حضرت مولانا اخلاق الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہ ہوں اسٹیج پر تشریف لے آئے میں حضرت کے حوالے سے شیر پڑھتا ہوں بلا شک سوٹے صدقوں عمر ہیں انہیں کے پہلوں میں ناظم صاحب جی دی بلا شک سوٹے صدقوں عمر ہیں انہیں کے پہلوں میں بلا شک سوء بلا شک سوٹے صدقوں عمر ہیں انہیں کے پہلوں میں بلا شک سوٹے صدای شمیم کے دن میں جنت کا وہ ٹکڑا دیکھ آنگا شاہ دے آلی اس کی عظیمت کا کیا ٹکڑا آنگا جی جی دیکھیں مولانا نکال رہا ہے اس کی عظیمت کا کیا ٹکڑا آنگا شکریہ حضرت کے ہاتھوں سے ناما ماشاءاللہ کہ اس کی عظیمت کا کیا ٹکڑا آنگا 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 جو بھی سرکار کا دیوانا ہے جو بھی سرکار کا دیوانا ہے جو بھی سرکار کا دیوانا ہے میں اجمل بھائی کا شکریہ عادہ کرتا ہوں اور ارشد بھائی کا جو لکنو سے مشہارہ میڈیا لے کر کے آئے میں ان کا شکر جو بھی سرکار کا دیوانا ہے اور اس کے قسمت نہ تولے پائے ہم اگر آپ لوگوں کو تو آواز پہتی ہو ایک مرد بہت ہوتا کے بولنے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہ اس کی قسمت نہ تولے پائے ہم ہے اس کی قسمت نہ تولے پائے کوئی اس کی قسمت نہ تولے پائے کوئی جس کا تے باہ میں آنا جانا ہے جس کا تے باہ میں آنا جانا ہے جس کا تے باہ میں آنا جانا ہے ماشاءاللہ زندہ وار زندہ وار یہ تھے جناب شمیم بخارپوری صحابہ جس کا تے باہ میں آنا ہے